اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم چاک میں فارینہ صدی کی ایک پھر آپ کے سامنے حاضر جب ہم عورت اور مرد کی بات کرتے ہیں تو ہم برابری کی بات کرتے ہیں مساوات کی بات کرتے ہیں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے پر برطری اور فوقیت کی بات کرتے ہیں جو بات ہم نہیں کرتے جو ہمیں زیادہ کرنی چاہیے وہ بات ہے فرائز کی وہ بات ہے ایکوٹی کی یعنی کہ کس طرح تقوی میں برابر ہیں اور کس طرح ایک دوسرے سے منفرد اور الگ ہے وہ جو بات ہم نہیں کرتے وہ ہمیں کرنی چاہیے ایک دوسری کی طرف ذمہ داری کی یاد رکھئے ایک بھلے آدمی نے مجھ سے ایک دفعہ کہا اور بہت ہی خوب کہا کہ عورت جو ہے وہ بیل کی ماند ہے ٹھیک ہے چڑھتی ہے ٹھیک ہے اس طرح بل کھاتی ہے اور اپنے آپ کو مولڈ کر لیتی ہے تشکیل دے لیتی ہے اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے اور وہ جب ہوتا ہے جب وہ اس بات کے نہیں راضی ہو کیونکہ اس کا کام ہے بیل بننا اس کا کام ہے اپنے آپ کو مولڈ کر لینا اور اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو یہ صلایت دیا ٹھیک ہے وہ مر جو ہے وہ جھاڑ ہے درخت اونچہ تناہ سخت کھڑا رہتا ہے جڑیں اس کی مضبوط ہوتی ہیں سایہ دیتا ہے ٹھیک ہے سائے باند دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جب ایسا کرتا ہے جب وہ ایسا کرے جب وہ ایسا کرنا چاہے تو اسے جھاڑ بننا ہے اسے وہ درخت بننا ہے اسے وہ تناور سایہ داد درخت بننا ہے جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو اتنی بڑی ذمہ دارے دیئے کہ وہ اپنے گھر کا پرائم انسٹر ہے ٹھیک ہے لیکن کب جب وہ اللہ کا خوف کرے اور اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض کو یاد رکھے عورت بھی بیل جب بنتی ہے جب وہ اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض کی بات کرے حقوق کی بات کرے اللہ تعالی نے وضیعت کی ہے وہ حقوق آپ کو اپنے مرد کی طرف ٹھیک ہے لیکن فرائض کی بھی بات کریں ٹھیک ہے صلح رحمی کی بھی بات کریں اخلاق کی بھی بات کریں ذمہ داری کی بھی بات کریں اور ذمہ داری کے ساتھ ہر گزبی تناؤں اور مقابل بازی کی بات میں کریں کیونکہ اسی کی وجہ سے شیطان آپ کے اور آپ کے شہر کی درمیان آجاتا ہے وہ اب مردوں کو بھی اجارہ داری کی بات نہیں کرنی ہے شہروں کو حکمران بننے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کیر ٹیکر بننے کی ضرورت ہے ان کو اللہ تعالی نے قبامون حاکم نہیں ہے آپ کیونکہ حاکم تو صرف اللہ ہے مالک نہیں ہے آپ کیونکہ مالک تو صرف اللہ ہے ٹھیک ہے نا تو وہ عورت جو آپ کے نکاح میں دی گئی ہے وہ اللہ کی ربوبیت میں ہے وہ اللہ کو مانتی ہے اور اللہ کو ہی تابداری کرنے کے لیے وہ آپ کی تابدار بنی ہے کیونکہ اللہ نے اسے حکم دیا تو آپ نے ظالم و جابر حکمران نہیں بننا ہے آپ نے کیئر ٹیکر بننا ہے آپ نے سائے بان بننا ہے درخت نیچے گر کے اپنی تلوں میں اپنے جڑوں میں بیل کو کچل تو نہیں دیتا اس کو اپنے اوپر اپنے طرح پر چڑھنے کا موقع دیتا ہے اسے گروہ کرنے کا موقع دیتا ہے اور اسی طرح جب وہ بیل چڑھتی ہے اور موڈ کرتی ہے اپنے آپ کو تو وہ اتنے بڑے بڑے پھلدار خوبصورت توفے آپ کو دیتی ہے ٹھیک ہے جب بیل لگتی ہے اس میں تربوز بھی لگتا ہے ٹھیک ہے اس میں دوسرے پھل بھی لگتے ہیں لیکن کب جب وہ بیل خوشحالی میں ہے جب وہ بیل کو چڑھنے کا راستہ ملے وہ تو سوک کے مر جاتی ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ عورت اور برد کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت پاکیزہ رشتے جسے کا نام نکاح ہے ایک بہت ہی خوبصورت ایکویشن سے نواز ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ پاک بیبیاں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک بیبیوں کے لئے ہیں اور وہ پاکی صرف شادی سے پہلے نہیں ہوتی ہے کہ آپ بالکل دوشیزہ ہیں یا آپ بالکل ورجن ہیں تو اس لئے آپ بہت پاک ہیں آپ کو وہ پاکیزگی وہ خوبصورتی اور اپنے رشتوں کا تقدس شادی کے بعد برقرار رکھنا ہوتا ہے نکاح کے بعد آپ نے حقوق کے ساتھ ذمہ داریوں کے بعد رکھنی ہوتی ہے نکاح کے بعد آپ نے ایک دوسرے کی طرف جو فرائض اللہ تعالیٰ نے آئیت کی ہیں وہ یاد رکھنے ہوتے ہیں یاد رکھئے اگر آپ مرد ہیں اگر آپ شہر ہیں تو آپ کو مساوات اور عدل کا حکم عورت سے زیادہ ہے کیا کہ آپ نے کرنا ہے اور آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اسلام نے اجازت دیئے قرآن میں لکھا ہے کہ مرد اپنی عورت کو مار سکتا ہے کیسی عورت کو مار سکتے ہیں جو اسلام سے دور جاری ہو بدچلن ہو بدزبان ہو اور غلط کاری میں مرتلہ ہو یہ غلط باتیں کرتی ہو اور صحیح طریقے سے اپنی چیزیں نہیں کرتی ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے گھر جاری ہے اس نے کسی دوست سے بات کر لی ہے کسی ایسے شخص سے بات کر لی جیسے آپ پسند نہیں کرتے آپ نے اسے پیٹنا شروع کر دیا کہ شہربن کیا آپ کا خیر ہے غلط اسلام کو اور قرآن کے دیئے وہ حکمات کو اللہ کی حدود سمجھ کے فالو کریں ان کو ٹرانسگریس نہیں کریں ان کو پار مت کریں کیونکہ اللہ کے عطاب میں آ جائیں گے اور تو کوئی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دو امیر نہیں رکھے ایمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفر میں جا رہے ہو تو دو آدمی بھی ہیں تو ان میں سے ایک کو امیر کر لو تو گھر میں بھی دو وزیرعظم نہیں ہو سکتے میری بہن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جگہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے سر کا سائبان بنائے وہ درخ بنائے جس کی جڑے پھیل رہی ہیں اور آپ کو سائع بھی دی رہی ہیں اور زمین میں بھی گہر ہی ہو رہی ہیں تو آپ نے ان کی عطاعت اللہ کی عطاعت سمجھ کے کرنی ہے کب تک؟ جب تک وہ آپ کو غیر اسلامی طریقے پر چلنے پر نہیں کہیں جب تک وہ آپ کو اسلام سے دور نہ کر دیں جب تک وہ آپ کے جائز حقوق کو پورا کرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ بے ایمانی اور غلط کاری نہ کریں یاد رکھئے مساوات حقوق کے ساتھ فرائض کی شناسائی اور اس کے ساتھ مساوات کے ساتھ ساتھ ذمہ داری اور اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی کرنا آپ کے لیے اچھا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں سلام علیکم ورحمت اللہ